اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدنی ناظرین اکرام سعودی عرب میں امریکہ کے درمیان جنگ چڑی ہوئی ہے اس جنگ کے اندر سعودی عرب نے امریکہ کو ناکوں چنے چبوا رکھے ہیں امریکہ کا شکنجہ محمد بن سلمان نے قصد دیئے ہے جس کی وجہ سے امریکہ تڑپ رہا ہے صورتحال مزید گمبیر ہوتی جا رہی ہے معاملات مزید تلخ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ولی آہد محمد بن سلمان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے امریکی صدر جو بائیڈن پریشان ہے کہ کریں تو کریں کیا انہوں نے اپنے یورپی ہم منصبوں سے بات چیت کی ہے لیکن یورپ بھی ڈرا ہوا ہے سہما ہوا ہے کیونکہ محمد بن سلمان یا سعودی عرب کے خلاف کوئی ایسا ایکشن اٹھایا جائے یا لیا جائے کہ جس سے محمد بن سلمان کی حکومت کو گرایا جائے یا محمد بن سلمان کے خلاف بغاوہ شروع کروائی جائے اس کا نقصان الٹا یورپ کو ہوگا امریکہ کو ہوگا اس لئے ناظرین اکرام معاملات مزید بگڑتے جا رہے ہیں الچتے جا رہے ہیں کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اس وقت ناظرین اکرام میرے سامنے روپورٹ ہے جس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ محمد بن سلمان نے بازی پلٹ دی ہے امریکہ کا غرور خاک میں ملا دیئے ہے اور محمد بن سلمان نے وہ چالے چلنا شروع کر رکھی ہیں جن کا توڑ نہ تو امریکہ کے پاس ہے نہ ہی یورپ کے پاس ہے اور ناظرین اکرام صرف یہی نہیں بلکہ محمد بن سلمان نے اس سے پہلے میں نے آپ کو روپورٹ میں بتایا تھا کہ واشنگٹن پوسٹ کی ایک ریسرچ بیس روپورٹ ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ محمد بن سلمان نے امریکہ کے ٹاپ کے جرنیلوں کو اپنی فوج میں شامل کیا ہوا ہے یعنی امریکہ کے اندر اوبامہ کے دور میں جارج بوش کے زمانے میں جو امریکہ کے نیشنل سیکیروٹی ایڈوائزر ہوا کرتے تھے وہ محمد بن سلمان کے کنسلٹنسی کی جو ٹیم ہیں اس میں وہ شامل ہیں تو محمد بن سلمان امریکہ کے خلاف اپنے وہ تمام کے تمام ہتیار استعمال کر رہے ہیں جو ان کی طاقت ہیں جن کی بنیاد پر وہ اس وقت امریکہ کے سامنے وہ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت میرے سامنے ایک اور بڑی روپورٹ ہے کہ پاکستان اور ترکی کے بعد چائنہ اور روس نے بھی سعودی عرب کو فوجیں دینے کا اعلان کر دیئے ہیں جی ہاں ناظرین اکرام یہ بہت بڑی روپورٹ ہے اس کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چائنہ نے سعودی عرب کی بھرپور مدد کا اعلان کر دیئے ہیں اس حوالے سے جو سعودی عرب کے وزراء ہیں محمد بن سلمان کے جو مشیر ہیں انہوں نے چینی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں چینی حکام سے رابطے کیے ہیں اور ان رابطوں کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ امریکہ سعودی عرب کے خلاف ممکنہ طور پر کوئی کاروائی کا ارادہ رکھتے ہیں اس حوالے سے چائنہ اپنی پوزیشن واضح کرے چنانچہ چین نے واضح کیا کہ سعودی عرب کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیں قبول ہے ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں مشکل وقت میں سعودی عرب کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور چائنہ سعودی عرب کی ہر ممکن مدد کرے گا سعودی عرب کو ہتیار دے گا ٹیکنولوجی دے گا اور اسی طرح سے جدید ترین میزائل دے گا اور اسی طرح سے سعودی عرب کی فوجوں کو بھی چائنہ ٹرین کرے گا اور سعودی عرب کے اندر فوجیں بھی بھیجے گا یہ واضح طور پر فیصلات چین کی جانب سے سامنے آیا ہے ناظرین اکرام رپورٹ میں بتایا گیا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو نیوکلئر پاور پلانٹس لگ رہے ہیں اور جو لگے ہوئے ہیں ان کے اندر چائنہ بھی شامل ہے اور روس بھی شامل ہے سعودی عرب نے چائنہ اور روس سے الہدہ الہدہ نیوکلئر پلانٹس کے اندر جو مدد ہے وہ لے رکھی ہے اور دونوں ملکوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور جو جدید ترین ٹیکنولوجی ہے وہ بھی خریدی جا رہی ہے گدشتہ پانچ سالوں کے دوران سعودی عرب اور روس کے بیچ عربوں ڈالر کی تجارت ہوئی ہے بالخصوص دفاعی میدان میں اور اسی طرح سے چائنہ سے بھی سعودی عرب نے عربوں ڈالر کا اصلحہ پچھلے پانچ سات سالوں میں خرید ہے جنانچہ ناظرین اکرام سعودی عرب کی کھل کر چین کی جانب سے حمایت کا سامنے آنا امریکہ کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا ہے جہاں امریکہ کے لیے چین کی حمایت پریشانی کا سبب ہے وہیں سعودی عرب کی مدد کے لیے روس کا کھل کر سامنے آنا بھی امریکہ اور یورپ کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا ہے تو اس وجہ سے ناظرین اکرام بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو اور یورپی مالک بڑے پریشان ہیں کہ محمد بن سلمان کو کیسے گھرا جائے محمد بن سلمان کی حکومت کو کیسے گھرایا جائے رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ سعودی حکام نے محمد بن سلمان کے ہدایت پر جو خفیہ دورہ ہے وہ چائنہ کا بھی کیے ہیں اور روس کا بھی کیے ہیں اور روس سے دفاعی طور پر ہتیار خریدنے کا سعودی عرب نے اعلان کیا ہے وہ ہتیار جو امریکہ نے پہلے دیے ہوئے تھے یعنی سعودی عرب کے اندر امریکہ نے بقاعدہ جو پیٹریارٹ میزائل سسٹم ہے وہ لگا رکھا تھا تو اب اس سعودی عرب متبادل کے طور پر روس سے اس فور ہنڈرڈ یا اس فائیو ہنڈرڈ میزائل سسٹم لے سکتے ہیں اور اسی طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ جو فوجیں امریکہ نے سعودی عرب کے اندر رکھی ہوئی تھیں چونکہ امریکہ نے واپس بلانے کا اعلان کر دیا ہے کہ سعودی عرب ہماری بات نہیں مان رہا ہے لہٰذا ہم سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اپنے ختم کر رہے ہیں تو اب ان کی جگہ پر یا تو چائنہ سے یا پھر رشیہ سے سعودی عرب فوجیں لے سکتا ہے اور پاکستان اور ترکی سے پہلے ہی سعودی عرب نے فوجیں لے لی ہیں تو ممکنہ طور پر چائنہ سے اس سلسلے میں مدد دے جا سکتی ہے کیونکہ روس تو خود بھی اس وقت فوجی قلت کا سامنا کر رہا ہے لیکن بہرحال روس نے جدید ترین ہتھیار اور مزائل دینے کا وعدہ کیے ہیں ناظرین کام سعودی عرب اور امریکہ کے بیٹ جو لڑائی ہیں یہ پیٹول پر جا رہی ہے کیونکہ سعودی عرب سے امریکہ نے یورپ نے ایکسٹرا پیٹول لینے کا مطالبہ کیا ہے یعنی وہ پیٹول جو اس سے پہلے یورپ پہ دیا کرتا تھا جو روس دیا کرتا تھا یورپ کو اور امریکہ کو اب وہ پیٹول اور گیس متبادل کے طور پر یو اے سعودی عرب قطر وغیرہ فراہم کریں بہرین وغیرہ فراہم کریں یہ امریکہ کا حکم ہے لیکن محمد بن سلمان نے کہا ہے اوپک پلس ممالک کے یعنی جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم پیٹول زیادہ نہیں بیچیں گے ہم میں سے ہر ملک اپنی مقدار کے مطابق ہی پیٹول بیچے گا اور روس سے جس نے پیٹول لینا ہے وہ روس سے لیں ہم زیادہ پیٹول نہیں دیں گے جس کی وجہ سے سعودی عرب کے اس فیصلے کی وجہ سے امریکہ کے اندر پیٹول کا بہران ہے فرانس کے اندر پیٹول کا بہران ہے پورا یورپ اس وقت مختلف طرح کے مسائل کا سامنا کر رہا ہے چنانچہ ناشوین اکرام اسی وجہ سے جو بائیڈن ہیں انہوں نے دھمکی دی تھی کہ امریکہ کو کانسیکونسز فیس کرنا پڑیں گے امریکہ کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سولیوان انہوں نے بھی کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کانگریس کے لوگوں کو یہ بات بتا دی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کو ریویو کیا جائے اور دوبارہ فیصلہ کیا جائے کہ کس طرح سے تعلقات رکھنے ہیں دوسری طرف سے محمد بن سلمان بھی چکنے کو تیار نہیں ہیں اور وہ ترکی سے روس سے چائنہ سے پاکستان سے یہاں تک کہ باقی عرب ممالک سے مدد لے چکے ہیں اور وہ لے رہے ہیں اور اسی طرح سے افریقہ کے وہ ممالک جو امریکہ کے خلاف ہیں یعنی افریقہ کے وہ ممالک جو امریکہ کے خلاف ہیں ان کے ساتھ بھی سعودی عرب کے تعلقات بڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ نورٹھ کوریا جیسے ملک سے بھی سعودی عرب نے مدد لینے کا وعدہ کیا ہے اور مدد لینے کا اندیا دیئے ہیں اور دوسری طرف ہے یہ صرف مسئلہ سعودی عرب کا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر یو اے ای بھی داخل ہے چونکہ یو اے ای کو بھی دھمکی ملی ہے وہ امریکہ کی جانب سے کہ چونکہ وہ بھی شامل ہے روس کے ساتھ تو اس وجہ سے یو اے ای کو بھی خطرات ہیں تو یو اے ای نے بھی روس کے ساتھ تعلقات مستحکم کر لیے ہیں چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیڑھ ہفتہ قبل جو متحدر بمارات کے بادشاہ ہیں جن کا نام محمد بن زائد انہیان ہے انہوں نے ماسکو کا دورہ کیا اور وہاں پر جو روسی صدر ہیں ولاد امیر پیوٹن ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے کہا کہ مستقبل میں ہمیں روس کی مدد کی ضرورت ہے اور ہمیں روس سے اسلحہ اور ہتیار چاہیے جو ہتیار امریکہ سے ہم پہلے لیتے تھے وہ اب ہم روس سے لیں گے تو روس نے یو اے کو بھی مدد دینے کا وعدہ کیا ہے چنانچہ ناظرین اکرام اس وقت عرب دنیا کے ساتھ ہے امریکہ کے یورپ کے تعلقات خراب ہیں اب سوال یہ ہے کہ اسے جو یہ سرد جنگ شروع ہو چکی ہے محمد بن سلمان یعنی یو اے کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ ہے امریکہ کی اس میں کون جیتے گا ناظرین اکرام واضح طور پر اس وقت جو طاقت ہے وہ سعودی عرب کے پاس اور یو اے کے پاس ہے امریکہ اگرچہ بدماشی کر سکتا ہے دھمکیاں دے سکتا ہے لیکن امریکہ مجبور ہے یورپ مجبور ہے اگر وہاں ان کو پیٹول نہیں ملے گا اور وہاں یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر سعودی عرب اور یو اے آر ممالک سے گیس وغیرہ نہیں ملے گی توانائی کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو وہ تباہ ہو جائیں گے تو اس لئے یورپ اور امریکہ اس بات کے متحمل نہیں ہیں کہ وہ سعودی عرب یا پھر متحدر بمارات کے خلاف جنگ شروع کریں اگر وہ جنگ شروع کریں گے تو نقصان اپنا ہی کریں گے کیونکہ پہلے ہی روس یوکرین کی جنگ کی وجہ سے توانائی کا بہران ہے اب مزید دنیا کے اندر بہران بڑے گا جس کا نقصان ان کے ملکوں میں فسادات ہنگاموں کی صورت میں ہوگا جو کہ ہو رہا ہے یہ ویڈیو عام کر دیں مزید خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ خبروں کی دنیا کے نام سے ہے اسے فعلو کر لیں اب تک کے لئے تہیزت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ